بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب چیرمن جناب چیرمن اگری کلچر پہ بحث ہو رہی ہے اور اگری کلچر جو ہے وہ ملکی ایکانومی کی بیک بون کہا جاتا ہے لیکن اس بیک بون کو اسٹرانگ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنے کے بجائے اس کو ہر ٹائم اس کو کمزور کیا جاتا ہے تاکہ بیک بون اسٹیٹ نہ رہے وہ ٹریڈی ہو جائے جب ٹریڈی ہوگی تو بیک بون سے انسانی نہیں چل سکتا تو ایکانومی ملکی کہاں چل سکے گی جناب چیرمن پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے اور کاشتکار کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے اس میں میں کچھ تجاویز دوں گا جیسے بنیادی طور پہ حضرات کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے مشینری کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح ٹیکٹر جو ہے وہ مہنگا کیا گیا ہے ٹیکٹر اس کے ایمپلیمنٹس اس کے یوریا ڈی اے پی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سستی کرنی چاہیے ہیں اس پہ گورنمنٹ کو سبسیڈی دینی چاہیے اور اسی آج کی رپورٹ ہے کہ ٹیکٹر کی خرید و فروقت میں پینتیس فیصد جو ہے کمی آئی ہے تو یقینا کاشتکار جو ہے وہ یہ بھی خریدنے کی قوت نہیں رکھ سکتا تو آبادی یا کاشت کے سے فصل اپنا کرے گا یہ جس طرح پانی کی ضرورت ہے تو پانی دریاؤں میں آج بھی ہے لیکن ہمارے دادو کے نال میں وہ آج بھی ٹیل پہ جو ہے وہ لوگ اور کاشتکار جو ہے سرا پاہت جات ہیں چوہی بیراج میں آج بھی پانی نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کہ یہ پانی کی ڈسٹیو بیشن کون کرتا ہے جب بلوچستان کے میمبران کو بھی شکایت ہے سن کے میمبران کو بھی شکایت ہے تو یہ پانی کہا جاتا ہے جب دریاؤں میں پانی ہے تو وہ ڈسٹیو بیشن ایکویل بیسس پہ کیوں نہیں ہوتی وہ سیزنل جو کنال ہیں وہ بند کیے جائیں تاکہ سندھ کو بھی اپنے شہر کا پانی ملے اور بلوچستان کو بھی اپنے شہر کا پانی ملے تاکہ زراد کو جو ہے صحیح طریقے سے وہ ترقی کر سکے اور آبادگار کاشتکار جو ہے وہ اپنے فصل اگا سکے دوسری بات ریسرچ سینٹر میں تو کہتا ہوں کہ ہم ڈپیننٹ ہو گئے ہیں کوئی بھی سیڈ ہمارا یہاں کسی بھی ریسرچ سینٹر میں نہیں اس پہ تحقیق ہو رہی اور سارے کے سارے سیڈ جو ہیں وہ چائنہ ساتھ سے مگا دے مگا جاتے ہیں کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ کبھی چائنہ ہمیں سیڈ نہ دے تو میرے خیال میں ہماری زراد کو بہت نقصان ہوگا تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ ہیں ہی نہیں یہ سارے ریسرچ سینٹر جو ہیں یہ ملکی جو خزانے پہ خامخوا بوجھ ہیں ان کی بھی کوئی تحقیق ہونی چاہیے ان کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں جنب چیرمن یہاں پانی کی بات ہوتی ہے یہاں ڈیمو کی بات ہوتی ہے تو میرے حلقے میں ایک ہی پروجیکٹ ہے ڈیم کا وہ ہے گارڈ ڈیم جو کہ پیپوس پارٹی کے ٹائم دور حکومت میں سٹارٹ ہوا تھا اور آج تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا اس کا کام اسی پانچ سالوں میں تو کافی ہو گیا ہے اور گورنمنٹ کے فرنڈز بھی جو ہیں وہ یوٹلائز ہوئے ہیں لیکن سات سال ہوئے ہیں اس پہ کسی بھی بجٹ میں ایک روپیہ بھی نہیں رکھا گیا اسی بجٹ میں بھی جو ہے وہ اس کے لیے پیسہ نہیں رکھا گیا کیونکہ یہ چھوٹا سا ڈیم ہے اور وہاں کی جو ڈیزرٹ ایریا ہے جو کاچھو کی ایریا ہے وہاں پچاس ہزار اکڑ زمین اسی ڈیم سے آباد ہوگی وہ علاقہ جو ہے آباد ہوگا اور ذرات جو ہے ترقی کرے گی تو میرے یہ گزارش ہوگی کہ اس ڈیم کے لیے جتنے ریکوائرڈ فنڈز ہیں وہ رکھے جائے تاکہ وہ کمپلیٹ ہو سکے اور وہاں کے لوگوں کو یہ پانی جو ہے کام آسکے جانبے چیرمین یہ جو اگریکلچر پرپس کے لیے ٹیوبیل ہے یہ پہلے دوہزار میں میرے خیال میں بلوچستان میں سندھ میں اس کے فلیٹ ریٹ ہوتے تھے اور آج جو ہے بلنگ ہوتی ہے اور اتنی غلط بلنگ ہوتی ہے کہ وہ کاشتکار آبادگار جو ہے وہ پہ نہیں کرتے سکتا تو وہی سیم اسی پہ پالیسی پہ کام کیا جائے اور وہ بھی فلیٹ ریٹ مقرر کیے جائے تاکہ وہ آبادگار جو ہیں اسے اپنی ٹیوبیل چلا بھی سکے اور آبادی بھی کر سکے جنبے چیرمین یہاں پہ کانٹرورشل باتیں ہوتی ہیں جس طرح کالاباگ گیم کی بات کی ہمارے کلیگ نے تو یہ ایک مرا ہوا گوڑا ہے اور اس کو زندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں سندھ کے آبادگار کاشتکار اور نمائندے جو ہیں اور سندھ کی پبلک جو ہے وہ اس کی دلازاری ہوتی ہے اور اس طرح کی بات نہ کی جائے کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں بن سکتا وہی ڈیم بنیں گے جس میں چاروں صوبوں جو ہیں وہ اس کی عوام خوش ہوگی اس کا فائدہ ہوگا ٹیکنیکلی بنیادوں پہ یہ جو ہے نہیں بن سکتا تو یہ بات جو ہے کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ سپیچز جتنی بھی ہوئی ہیں جتنی بھی تجاویز آئی ہیں اگری کلچر کے لیے اس پہ بھی کوئی کام کرنا چاہئے اور وائنڈ اپ کرنے کہ ٹائم ہمارے منسٹر صاحب کوئی پالیسی اناؤنس کرے کوئی بتائے کہ بھائی ہم اگری کلچر کے لیے اتنوں باس ہوا ہے ہم کا ٹائم ضائع ہوا ہے تو اس پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس پہ ٹیکٹر مشینری اور ٹیوبیل اور جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس میں ہم کتنی جو ہے وہ سبسیڈی دیں گے کوئی جامع پالیسی بنائے گئے تاکہ اگری کلچر جو ہے وہ ترقی کر سکے اور اس بلک کی اکانومی جو ہے اور سٹانگ ہو سکے شکریہ جمالی صاحب کال منسٹر صاحب اس کے اوپر جتنی بھی آپ کی پروپوزلز ہیں سیجیشنز ہیں جو ہوس کے جتنے بھی آنویبل مہبران دے رہے ہیں منسٹر صاحب اس کو خود بھی نوٹ کر رہے ہیں چونکہ ابھی بھی وہ ایک میٹنگ کے سسٹم میں سپارکو کی تھی اس میں گئے تھے